یہ سینہ کے وہ جمان ہے جو دشکوں سے یہاں پر سووز دیتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی بربرتہ آج تک ہم نے اپنے جیون میں نہیں دیکھی ہے لیکن انفرمیشن وال پر اسی کے بارے میں اور جانکاری آپ کے سامنے کیونکہ اسریلی شہر کفر ازا میں بھینکر تباہی کی تصویر آپ کو ٹیو نائن بھارت پرش دکھا رہا ہے جہاں ہماس کے حملوں میں چالیس سے زیادہ بچوں کی موت کی دردناک خبر سامنے آئی حالانکہ ہماس آتنکیوں نے کفر ازا میں نرسہار جس طریقے سے کیا ہے اس کے بارے میں اسریلی نے پوچھی بھی کیا اور کفر ازا میں ہماس نے ستر سے زیادہ حملے ابھی تک کر دیئے ہیں حالانکہ کفر ازا میں ہماس نے جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی سپشت طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ملباہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور ملباہ ہٹا کر شاوکو اسریلی فورس باہر نکالنے میں بھی ج ڈیوٹی ہوئی ہے اب اس بربرتہ اور اس نرسہار کو لے کر آ رہی تصویریں اور ساتھی ہمارے صحیح یوگیوں سے کرے بات اسے پہلے آپ کو بتا دے اس وقت ہمیں ایک خاص پانل جوئن کر چکا ہے میجر جنرل ریٹائیڈ سنجے سوئی سر رکشہ وشی شگیہ کے طور پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کرنل ریٹائیڈ شیلیندر سنگھ سر رکشہ وشی شگیہ کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پی کے گھوش رکشہ وشلیشک اور ساتھی نی نینات سید ڈیفنس جورنلسٹ ہیں اور کیونکہ آپ ودیش معاملوں کے جانکار ہیں نینات میرا سب سے پہلا سوال یہ ہم ابھی تک اس ید کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں کہ یہ آٹھویں بار ایسا ہو رہا ہے جب یہ آمنے سامنے ہیں ید کی یہ ستی ہے اس سے پہلے چونتیس دن تک سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ید چلا تھا اسرائیل اور حماس کے بیچ یہ بربرتہ اور جس طریقے سے اسے اب انجام دیا جا رہا ہے کیا اس سے پہلے آپ نے سنا اور دیکھا ہے دیکھئے یہ اسلامی ٹیرر کا چہرہ پوری دنیا کے لیے خطرناک چہرہ آیا ہے اور اس کا ایک ہی سلوشن ہوتا ہے پولٹیکل سلوشن نہیں ہے اس کا اس کا ملیٹری سلوشن ہے دیشوں کو جب جو بندوق ہے اب ان کی طرف جانی چاہیے اور اگر اس میں ذرا بھی کمی آتی ہے تو ایک غلط لیسن جائے گا کہ they get away with murder وہ لیسن اسرائیل نہیں دے گا اسرائیل ان کو سکھائے گا اور یہ ایک سبق ان کو سیکھنا ضروری ہے کہ اسلامی خماس ایک طرف سے اسلامی خماس اور دوسری طرف سے جو لیبنان کا ہیزباللہ فورس ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ایک سینوش اٹیک کرے اسرائیل پہ پر میرے کو لگ رہا ہے کہ جس کو سٹریٹیجی بھی کہتے ہیں انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا اب اسرائیل کی باری ہے اب اسرائیل کرے گا کیا کرنا یہی سب سے بڑا سوال ہے لیکن اس بیچ اسرائیل سے آ رہا ہے ایک اور بڑی خبر کرنا بلکل یہ بڑی خبر آپ کو دا دے اسرائیل میں بارہ سو لوگوں کی موت اب تک ہو گئی ہے خسپیٹ کی کوشش کے دوران توڑی گئی فینسنگ ریسٹور کر دی گئی ہے گازہ پٹی کے پاس تین لاکھ زر فورس کو تینات کر دیا گیا بڑی خبر ہے جہاں اسرائیلی سینہ کی بڑی تیاری تو ہے ہی گازہ کے چاروں طرف موجود آئیڈی ایف کو لے کر خبریں مل رہی ہیں کیونکہ سینے وانیوں کے ساتھ سینہ کا یہ جماوڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار اسرائیل اور ہماس کی بھی چار پار کی جنگ ہو رہی ہے ہماس نے اسرائیل پار کیا وناشکاری حملہ ہماس نے جاری کیا ودھونساک حملے کا ویڈیو زبردست گن فائٹ کا ویڈیو ہے جو کی جاری کیا گیا تصفیریں آپ بھی دیکھیں اور جارڈن کی سینہ کی بڑی تیاری کو لے کر ایک اور خبر آ رہی ہے جہاں فلسطین کے پاس سینہ کی تیناتی اور جس طریقے کے حالات ہیں اسی کے تیت فلسطین کے پاس سینہ کی تیناتی کو بڑھانے کو لے کر بھی بڑا فیصلہ ہوا ہے اور جارڈن کی سینہ کی یہ بڑی تیاری اور اس کی تصویریں آپ کے سامنے اور وہیں ایک اور بڑی خبار اسرائیلی حملے کا نیا ویڈیو گازہ پٹی میں راکٹ سے حملہ کیا گیا گازہ میں اسرائیل کی بھیشن گولی باری دیکھیں آپ تصویریں موسیقی 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 اور ہے برون علاقے میں آپ نے سامنے کی جنگ کی تصویر بھی اب آپ کے سامنے ہوگی لیکن اس بیچ لگتار آ رہی تصویریں دیکھئے کہ کس طریقے سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں جہاں کھریت عربہ میں پیٹرولنگ پارٹی پر اٹیک ہوا ہے اور ہماس لڑاکوں نے فائرنگ کی ہے